کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کا یہ جملہ آپ اور ہم اچھی طرح حضم کر لیں کہ ہم شرک سے مشرقین سے اپنا تعلق کاٹیں ان سے دوری اختیار کریں جتنے گمراہ فرقیں ہیں غلط تنظیمیں ہیں جن کے عبیدت ہیں خرافات ہیں ان سے تعلق کاٹ لیں آج ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہے ارے مل جول کے رہنا ٹھیک ہے مل جول کے رہیے والا اور برا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کافر سے دشمنی مولے لے وے یہ اس کی پوری تفصیل ہے کہ دل سے ان سے محبت نہیں ہوگی ہاں سلام کلام کیا ہے لین دین ہو سکتا ہے فتنے سے محفوظ رہتے ہوئے ان کے گھر جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں توفہ تحائف لے دے سکتے ہیں یہ سب قرآن و حدیث میں حدیثوں میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی لیکن دل سے محبت کا کوئی چانس نہیں ہے ان سے محبت نہیں کی جائے گی جیسے مسلمان سے محبت ان کو رازدار نہیں بنایا جائے گا تو ان سے یہ جو ایک والا اور برا کا جو مسئلہ ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی والی حص اور صفت مر گئی اس کا اسلام اور اس کے غیرت کا دینی غیرت کا پانی مر گیا اب وہ ہندو بن رہا ہے ہندووں کے بیچ میں ان کی طریقے طور طریقے اختیار کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ سیکولر بنتے ہیں گنپدی کے پنڈال میں جا رہے ہیں ان کی شرکیہ چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں کیا حرج ہے یہ کہتے ہیں حرج کیوں نہیں ہے آپ اپنا دین گوانے کے بعد عقیدہ خراب کرنے کے بعد ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سے اچھا سلوک کریں غیر مسلموں سے بدسلوکی کرنے کی تعلیم نہیں تھی قرآن نے قرآن نے کہا ایک جگہ پر کہ اللہ تعالیٰ سور ممتحنہ میں ہی غالبا مجادلہ میں کہ جو مشرقین جن لوگوں نے تم کو گھر سے نہیں نکالا اور تم سے قتال نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سے حسن سلوک کرنے سے اور میل جو رکھنے سے تم کو منع نہیں کرتا ان سے رکھ سکتے ہو تعلق دعوت و تبلیغ کا کام ان سے ہی ہوگا لین دین ہوگا اور دوسری بہت ساری چیزیں لیکن ان سے دلی محبت نہیں ان سے دشمنی اور ان سے جو ہماری دوری ہے وہ دینی بنیاد پر قائم رہے گی تو یہ جو میں نے چیز بیان کیا اچھی صحبت اور بری صحبت سے جوڑ کر اس کو اچھی طرح سمجھے میں نے بہت مقتصر بیان کیا اگر ہم اپنے اور اپنے نوجوانوں کو افاظت کر لیں گے